تو سندھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے شروع کریں پھر پیتون سیریز اگر آپ نے اس سے پہلے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج پہ کام نہیں کیا تو یہ جو سیریز ہے پیتون کا یہ ہے آپ کیلئے کیونکہ یہاں پہ ہم بیسک کور کرنے والے ہیں اور اس بیسک کے بعد ہم پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے جو ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے ٹک ٹک ٹو گیم جو کہ ہم بنائیں گے جتنے بھی بیسک ہے اس کو کور کرنے کے بعد ہلو ایوریون ویلکم ٹو ایزی پیتون سیریز میں اگر آپ نے اس سے پہلے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج پہ کام نہیں کیا تو یہ جو سیریز ہے پیتون کا یہ ہے آپ کیلئے کیونکہ یہاں پہ ہم بیسک کور کرنے والے ہیں اور اس بیسک کے بعد ہم پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے جو ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے ٹک ٹک ٹو گیم جو کہ ہم بنائیں گے جتنے بھی بیسک ہے اس کو کور کرنے کے بعد پیتون کے انٹرو کی اوپر ہم بات نہیں کریں گے ہم داریک پرٹیکل ورک شروع کریں گے کیونکہ پیتون فیمس پروگرامنگ لینگویج ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی میں اس کو انٹرو کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ٹاپ پروگرامنگ لینگویج ہے تو ہم بیسک کور کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم اپنا اوبجیکٹ و ٹارگٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں تو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم کور کرنے والے ہیں اس سیریز میں اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں یہ جو سیریز ہے یہ ہم کریں گے فن کے ساتھ مطلب میں آپ کو بور نہیں کروں گا یہاں پہ جو بھی چیز ہم کریں گے فن کے ساتھ کریں گے ایک دم مست کلاس مطلب ہائی لیول اور ہر چیز کو ایکسپلور بھی کریں گے اور ایک اور مزید کی بات بھی آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہر ٹوپک کے بعد آپ کے لیے ایک قوز ہے اگر آپ کو ٹوپک سمجھ جاتا ہے تو آپ نے وہ قوز کرنا ہے سال تو شروع کرتے ہیں میں اس سیریز میں یوز کروں گا وی ایس کورڈ اگر آپ کو یور ایڈیٹر یوز کرتے ہیں تو ویلکم آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے لیے ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے پائیتون کا سیٹ اپ اور وہ آپ نے خود کرنا ہے وی ایس کورڈ میں پائیتون کو کیسے انسٹال کرتے ہیں آپ نے جانا ہے یہاں پہ ایکسٹینشنز میں اور یہاں پہ آپ نے سرچ میں لکھنا ہے پائیتون کیسے پرونانس کرتے ہیں اس کا پائیتون اور پائیتون جو بھی ہے ہمارا کام سے مطلب ہے تو کام کریں گے یہاں پہ جو ٹاپ پہ ہمارے پاس آ رہا ہے پائیتون اس پہ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ انسٹال نہیں تو آپ اس کو کر دیں انسٹال اس کے بعد آپ ایک فولڈر بنا لیں فولڈر میں نے ایک سٹاپ کی اوپر بنائے ہوئے اور اس کو میں نے نام دیا ہے ایزی پائیتون کا اور اس کو اوپن کر دیا ہے وی ایس کوڈ میں آپ فولڈر بنائیں ایک سٹاپ کی اوپر اس کو ڈریک اینڈ راپ کریں اس وی ایس کوڈ میں وہ اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس وی ایس کوڈ میں ابھی سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم settlement delayوں میں بناتے ہیں میں اس کو نام دیتا ہوں ، تھا انسل پائیتون پریکٹس اور اس کے extension ہم دیں گے py اور کرتے ہیں hit enter تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوتا ہے جب بھی ہم programming language جو بھی programming language سکھتے ہیں جو سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے print کرتے ہیں hello world اور that's it وہاں سے ہماری جنرل شروع ہوتی ہے start تو میں یہاں پہ print کرتا ہوں سب سے پہلے print statement کے اندر hello world اور میں کرتا ہوں اس کو command s کر کے save اور یہاں پہ میں جو play کا button ہے run python file and terminal اس پہ کرتا ہوں click تو یہ ہمارے پاس ہو چکا ہے console پہ print hello world یہاں پہ آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں جو print statement ہے python کے اندر ہم اس کو double quotation کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں string کو اور اس کو single quotation کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہے acceptable python دیتا ہمیں بھئی full freedom تم جاؤ بھئی جو کرنا ہے کرو full free code لکھو لیکن یہاں پہ میں لکھتا ہوں ابھی پھر print کیونکہ دنیا بدل رہی ہے اور ابھی ہم single quotation کے اندر لکھیں گے not hello world بلکہ hello home کیونکہ covid نے سب کو کر دیا ہے برباد تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ابھی hello home تو ابھی میں اس کو کرتا ہوں save اور کرتے ہیں اس کو run so yes hello home ہمارے پاس اور hello world ہمارے پاس ہو چکا ہے print ابھی کر دیں ہم تھوڑا سا mathematical کام کیونکہ یہ simple string لکھنے میں کچھ خاص فن نہیں آرہا تو ابھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ mathematical work اس print کے اندر تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 5 پلس 4 اور کرتا ہوں اس کو save اور کرتا ہوں اس کو run تو 5 پلس 4 9 ہمارے پاس ہو چکا ہے کنسول پہ print ابھی کیا کرتے ہیں ابھی ہم ایک اور چیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک میسیج بھی print کرواتے ہیں ایک new print statement کے اندر تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں total number اور یہاں پہ کومہ second parameter second value pass کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں کومہ اور یہاں پہ ہم اپنا expression دیں گے یہ کیا کرنا ہے ہمیں تو میں اس کو کہتا ہوں بھئی کہ 9 9 پلس 4 کتنا ہوا بتاؤ ہمیں تو یہ print statement کرے گا سب سے پہل تو میں اس فائل کو save کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کرتا ہوں run سو ہمارے پاس جو total number ہے وہ print ہو چکے ہیں 13 9 پلس 4 اوکے 13 صحیح fine اور ابھی ہم دیکھتے اپنے target کو جو topics ہم cover کرنے والے ہیں اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور اس سے continue کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا target اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے variables کی اوپر تو چلو سب سے پہلے سمجھتے ہیں variables کی اوپر تو میں یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں ختم اور یہاں پہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے بنائیں گے variable لیکن variable بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے variable کیا ہے variable ایک box کی طرح ہے ایک box جس کے اندر ہم کچھ value store کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک box بناتا ہوں I mean variable بناتا ہوں اور اس کا نام میں دیتا ہوں x x ہمارے پاس ایک variable ہے جہاں پہ ہمیں کوئی خاص مطلب rocket science use نہیں کرنے پڑتی جو variable بنانے کے لیے simple ہم اس کا name لکھتے ہیں اور اس کے بعد equal to اور اس کے اندر value add کر دیتے ہیں جیسے دوسرے programming language میں ہم کرتے ہیں اس کا data type mention کرتے ہیں پھر اس کا نام پھر equal پھر اس کی value یہاں پہ python میں ہمارے پاس سب کچھ ہے advance وہی variable کا نام لکھو equal and value بس that's it ابھی ہم کرتے ہیں اس کو print کہ ہاں ہمارے پاس جو x box ہے اس کے اندر 10 value store ہے تو کرتے ہیں اس کو check کرتے ہیں print کے اندر ہم یہاں پہ pass کریں گے جو x variable ہم نے پنایا ہے تو اس کو ہم print کے اندر کر دیں گے pass اور ابھی اس کو کرتے ہیں run سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں اس terminal کو clear تو میں اس terminal پہ کلک کرتا ہوں terminal ہوا clear ابھی ہم کرتے ہیں اس کوٹ کو run تو ہمارے پاس ہو چکا ہے 10 print جو x variable x box ہم نے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے رکھی تھی 10 value اور وہ ہم نے کر دی print کے اندر console پہ run ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک اور variable بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو value دیں گے میں یہاں پہ variable بناتا ہوں ابھی t equal to اور t کے اندر ہم رکھیں گے value اور اس کو کرتے ہیں print t اور print کے اندر پاس کر دیں گے t command s اور اس کو کرتے ہیں run تو ہمارے پاس جو t کے اندر 10 value ہے یہ ہو چکی ہے print console پہ یہ work کیسے کر رہے ہیں ہمارے پاس memory میں اس کا بنتا ہے ایک box اور اس box کے اندر اس box کا ام نے نام دیا ہے t اور اس box کا کوئی نہ کوئی address ہے memory میں اور اس کے اندر ہم نے value رکھی ہے 8 تو اس طرح یہ کچھ work کرتا ہے memory کے اندر ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ جو دو variable ہم نے بنائے ہیں x اور t ان کو کرتے ہیں plus mathematical operation ان پہ perform کرتے ہیں تو میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک print statement اور اس print statement کے اندر میں کیا کروں گا x plus t کر دوں گا اور کرتے ہیں اس کو ابھی run کہ x اور t plus ہوا ہے یا نہیں تو میں اس کو کرتا ہوں run so x اور t اس نے plus کیا اور print کیا اس نے console پہ 18 so that's nice ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک اور variable بناتے ہیں جہاں پہ t کے نیچے اور اس کا نام دیتے ہیں ہم abc c اس کا نام دیتے ہیں اور اس کو ہم value دیتے ہیں string ٹھیک ہے میں اس کو value دیتا ہوں string یہاں پہ اور اس کے اندر میں pass کرتا ہوں hello there that's it اس کو کرتے ہیں print تو جہاں پہ ہم نے x plus t کیا ہے اس کی نیچے میں کرتا ہوں اس کو print اور c کو میں یہاں پہ کرتا ہوں print اور کرتے ہیں اس کو run تو hello there ہمارے پاس ہو چکا ہے print یہاں پہ ابھی ہم بناتے ہیں ایک variable اور اس کو میں نام دیتا ہوں card number کیونکہ ہمیں card number ابھی اور مزید یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اس card number جو بھی ہمارا card number ہے whatever اس کا number جو ہے اس کو ہم اس card number کے اندر store کر دیں گے جو card number box بنایا ہے جو ہمارا card number ہے اس کو ہم نے store کیا کیا اس card number کے اندر اور اس کو کر دیں گے ہم print جب بھی ہم بھی چاہیے ہوگا یہ card number ہم call کریں گے اس card number variable کو اور اس card جو بھی card number ہے ہمارا whatever اس کو ہم use کریں گے تو میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں print اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں my card number is اور comma second value ہم add کرتے ہیں print کے اندر تو ہم comma لگاتے ہیں اور second value اور یہاں پہ میں pass کر دوں گا card number command s اور اس کو کرتے ہیں run تو my card number ہمارے پاس ہو چکا ہے print کنسول پہ یہ ہے ہمارے پاس basic variable جس کے جو basically box کی طرح ورک کرتے ہیں اور جس کے اندر ہم کچھ value رکھتے ہیں add کرتے ہیں اور جب بھی ہمیں یہ value چاہیے ہوتی ہے ہم نے جو اس variable کا reference دیا ہے اس کو کرتے ہیں call اور اس کو کرتے ہیں use تو آپ کے لیے ہے ایک چوٹا سا ٹاسک جو کہ آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے سکرین کو pause کریں اور اس کا کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا output آ رہا ہے کیا value ہے آپ کے پاس we're the one who stop with a program that says hello world and we never stay put a wrong condition and if a statement but compile it and run it anyway MARK